شانِ رمضان شانِ رمضان رحمتِ قبریاں جلوا کر ہو گئی شانِ رمضان علماء کرام تشریف لے آئے ہیں اور مولانا مفتی عامر صاحب عمران مشیر صاحب مولانا کمیل مہدوی صاحب کمیل مہدوی صاحب نے آتے ہی مجھے ایک بریکنگ نیوز دیئے افسوسناک خبر دیئے یہ واقعی بڑی صاحب کہ راستے میں آتے ہوئے کمیل مہدوی صاحب ایک ڈکیتی کی بارداد کے شکار ہو گئے اور موبایل فون سنیچ ہو گیا اچھا یہ واقعی میرے ساتھ یہ واقعی تین دفع ہو چکا ہے پہلے آت سے دو سال پہلے تو ایک اچھلی امیجن کہ یہ اتنا فرسٹریٹن اور ایرٹیٹنگ ہوتا ہے کہ مطلب ایک بندہ آگے آپ کو دکھا کے ہو جاتا ہے تو تو یہ میں آپ سے ازارت تازیت کروں میں یہ کیا بس ہوا یہ کہ دو کرم فرما آگئے اچھا وہ گارڈن کے لئے اچھا تو اور انہوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا وہ دکھا دی ہے مجھے تو آپ کیا کر سکتے تھے پھر آپ کے پاس جو کچھ تو پھر جو ہمیں آوست جو کچھ تھا وہ ہم نے ان کو دے دیا اور جبری توفہ جسے کہتے ہیں توفیق اجباری جبردستی والی اگر وہ پرام دیکھ رہے ہو بھی تو اگر پرام وہ دیکھ رہے ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے اور اگر وہ اس بات کا ارادہ کر لیں کہ وہ آئندہ یہ کام نہیں کریں گے تو میں انہوں نے معاف کیا واہ 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 کیا واہ جزاک اللہ اچھی بات چلیں اللہ تعالی نے لیکن اب اس شکوے شکایتیں کیا کرنا وہ قرآن کریم میں بھی ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْإِنسَانُ وَإِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ کہ جب انسان کو اللہ جو ہے وہ مبتلا کرتا ہے اور اس کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے وَيَقُولُوا رَبِّ اَكْرَمًا تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے بڑی کرامت مجھے عطا فرمائی اور مجھے عزت عطا کی لیکن وہی رب جب اسے کوئی امتحان لیتا ہے آزمائش لیتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اور اس کا رزق کچھ کم کر لیتا ہے فَيَقُولُوا رَبِّ اَحَانًا تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری احانت کر دی یعنی وہ انسان کا نیشر بیان کیا گئے جب تک نیمت ملتی رہے تو وہ بہت اچھی بات کرتا ہے جب نیمت چھن جاتی ہے تو وہ رب سے شک پہ شکایتیں ایک ایسا نہیں کرنا چاہیئے اللہ سبحانہ وتعالی کی مسلحت ہے جان کا صدقہ ہو گیا تو حدیث میں بھی ہے کہ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو آپ کے مائک آج بھی نہیں نہیں حدیث میں بھی ہے کہ جب تمہاری مال کو خطرہ ہو جان کو خطرہ ہو تو مال دے دو اور جان بچالو اور اگر ایمان کو خطرہ ہو تو پھر جان دے دو اور ایمان بچالو تو یہ ترتیب ہے سبحانہ وتعالی بھائی ایک بار تیارز کروں آپ سے آپ کو اتیاد نہیں ہینڈ مائک دے دیئے گا مائک ذرا پرابلم کر رہا ہے کہ ان چیزوں کی روکتام میں بہت بڑی ذمہ داری معاشرے اور ریاست کی بالخصوص ہے اس سے پہلے زیادہ ہو رہا ہے لیکن اگر ایک چیز کو پیشے نظر رکھ لیا جائے نا اپنے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالی کے رازق ہونے پر اور اپنے رزق پر ایک یقین کامل ہو جائے کہ جس بندے کا جو رزق اللہ تعالی نے لکھا ہے اس کو ملے گا وہی اس کی آزمائش اور ذمہ داری یہ ہے کہ اب وہ اس رزق کو حلال ذریعے سے حاصل کرتا ہے یا حرام ملنا وہی ہے اب طریقہ اس کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ چوری کرے وہ ڈکیتی کرے وہ لوٹ مار کرے وہ دھوکہ دے وہ کسی کو جو ہے وہ ایسے پیسے غمن کر لے لیکن بہرحال جس کے پاس جو رزق پہنچ رہا ہے نا اللہ نے تو لکھا ہے اے بندے تیری ذہنے داری ہیں شاید صبر کر لے تو وہی چیز حلال انداز سے مل جائے پھر یہ چیزیں کافی حد تک اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو تو کافی حد تک رکھ سکتی ہیں کہ بندے کو وہی ملنا ہے یہ ڈکیتی نہ بھی مارتے اسے جو رزق ملنا ہے ملے گا ممتی سویل صاحب ظاہر ہے یہ ریاست کا فرض ہے غربت ختم کرنا یہ بالکل صحیح اس میں کوئی دور آیا نہیں ہے ریاست اس میں ناکام ہے سب کچھ ہے لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں دیکھو نا اب غربت اتنی ہے تو کیا کریں اٹھا دیا اس نے اتیار کیا کر سکیں کسی بھی صورتحال نہیں یہ تو جسٹیفائیڈ نہیں ہے اس طرح کا کوئی ایکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی و بارک و سلم علامات صاحب میں تو یہ کہتا ہوں کہ شکر ہے کہ آپ کی جان بجھ گئی الحمدللہ لقصان نہیں پہنچا صحیح بات اور یہ میرے ساتھ بھی گزر چکا ہے کوفت یہ ہوتی ہے کہ سم بھی بلوگ کروانا ایک بھاں کونٹیکس وغیرہ بہت کوفت ہوتی ہے اور پھر خاص طور پر یہ جو عید کی دن قریب آتے ہیں اس میں کسی کی بائک جا رہی ہے کسی کا موبائل جا رہا ہے اچھا بہت دوستوں نے کیا 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 پتا ہے بلکل سستا سا موبائل جو بلکل دمی موبائل ہوتا ہے وہ رکھتے ہیں جی ایسی کوئی آئے تو فورم دے دیا یہ لے لو تو خدا کے واسطے اس طرح نہ کریں مخصصی صاحب نے بڑی پیادی بات انہوں نے جیب کی تلاشی ہی میری تو باقی انہوں نے جیب کی تلاشی ہی میری اور کہ جو کچھ ہے وہ نے اس میں کیش بھی کیا کچھ جیب کی تلاشی ہی گی تو بہت دیا ہے کہ کچھ زیادہ اس طرح سے نہیں ہے کچھ اینجا ہی ماملا یعنی شنافتی کار وغیرہ وانہا وہ پھر آپ ایف آئی آئر کرتے ہیں اس کے بعد اس کے جو جائیے اس کو جاییے مرے ساکتے ہیں حیرت کی بات کی تلاشی ہی دی وہ پیشان دی مجھے اچھا آپ کیوں نے اندازم 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 نے اندازم دوسرے نے کہا کہ یہ تو مفتی صاحب ہیں ایف آئی پر آتے ہیں تو دوسرے کہا نہیں نہیں چھوڑو چپ کرو بس یہ دے دو یہ تو نہیں کہا مفتی صاحب دعا میں یاد رکھیے گا تو بار اللہ علیہ کرم فرمائے میں ہی ایک بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی غربت کا عذر بنا کر چوری جائز نہیں ہو سکتی میں نے ایسے غریب بھی دیکھے ہیں جو فاقہ کرتے ہیں لیکن کسی آگے ہاتھ نہیں پہلاتے اور یہاں پر ایک بات اور رس کرو گا کہ معاشرے میں ہر مالدار شخص اگر اپنی زکاة صحیح طریقے سے نکالے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی پرسنٹس اس میں کمی آ جائے گی امران مشیر صاحب آپ کی تفسیرہ فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب میرے ساتھ ہوا تو مجھے دو افسوس تھے ایک یہ کہ موبائل گیا دوسرا ہے کہ انتے پہچانا بھی نہیں مجھے تو آپ کا غم پھر بھی پہچانا بھی نہیں اس نے میں یہ ارض کروں گا کہ صحابہ اکرام اہلِ بیتِ عظام پہ جو فقر و فاقہ آیا ہے کیا انہوں نے ایسا کو قدم اٹھایا جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ان پہ جان نچھاور کرنے والے تو پھر ہم ایسی باتیں کریں تو یہ ہم اپنے ساتھ ہی ظلم اور ضیعتی کر رہے ہیں ایک صحابی مسلمان ہوئے مسلمان ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کو سواری کا بندبست کون کرے گا تو سعاد بن عبادہ نے فرمایا کہ میں عرض کیا کہ میں سواری دیتا ہوں پھر میں کھانے کا بندبست کون کرے گا تو سلمان فارس نے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کرتا ہوں ان کو لے کر اپنے گھر گئے کچھ نہ ملا دو تین اور لوگوں کے گھر گئے کچھ نہ ملا تو حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ یہ صورتحال ہے آپ کو اس مبارک گرانے کا واسطہ کہ کچھ اس کا اکرام کر دیں تو روتے ہوئے حضرت فاطمہ فرما لے گی آنکھوں میں آنسو اور روتے فرما لے گی کہ تین دن سے میرے اپنے بچے بوکے ہیں تین دن سے حسنین کریمین بوکے ہیں اپنے بچوں کے لئے کچھ نہیں کیا اور جب یہ ایک نئے مسلمان کی باری ہے تو اپنی قیمتی چادر اٹھا کے دی اور فمائے شمعون یہودی ہے اس کو جا کے دو یہودی کو یہ چادر دے دو اور اس کے بدلے سے اس سے گلہ لے کے اس غریب آدمی کو دے دیا جائے حضرت سلمان فرصے وہاں پہنچتے ہیں تو شمعون یہودی سن کے کہتا ہے کہ کیا ایسے انسان بھی دنیا میں ہیں اور وہ یہ سن کر مسلمان ہو گیا اور دارہ اسلام میں آ گیا اور اکرام بیجا تو روٹیاں بنا کے جب اس بوڑے آدمی کو حضرت فاطمہ نے دی تو سلمان فرصے نے کہا بیچ میں ایک آدھ آپ اپنے لیے بھی رکھ لیں تو میں نے جو اللہ کے لئے چیز دے دی وہ اللہ کے لئے ہو گئی میں یہاں پر ایک بات ارس کروں گا کہ جو سن رہے ہیں اور جو اسے کاموں میں ملوث ہیں آپ اس رسول کے امتی ہیں کہ ایک صحابی سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے کہ بڑی بھوک محسوس ہو رہی ہے وہ کہنے لگے کہ مجھے بھی بھوک محسوس ہو رہی ہے آو حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں جب آقا علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے بھی فرمایا دیکھتے ہی فرمایا کہ جس چیز نے تمہیں گھروں سے باہر نکالا ہے اس چیز نے مجھے بھی گھر سے باہر نکالا ہے اچھا اس کے بعد ایک صحابی نے زیافت کا اتمام کیا بکری زبا کی اور آقا علیہ السلام کے سامنے پیش کی تو آقا علیہ السلام نے روتے ہوئے کچھ سالن ڈالا اور فرمایا کہ جاؤ میری بیٹی کو دے کر آؤ تین لن سے اس نے کچھ نہیں کھایا ہے آخری بیس سیکنڈ دیا ناظرین کے لئے یہ وضاحت چونکہ اگر انہوں نے مجھے کھاتے ہوئے اس وقت دیکھا ہے تو بہت سے مومینین سوال کرتے ہیں کہ جناب امساق کا وقت ہو گیا تھا تو آپ کیسے کھا رہے تھے تو اس لئے کہ موبائل چھن گیا تھا تو میں سہری نہیں کر سکا تھا اور میں بلوک کروانے اور دوسرے کاموں میں مصروف تھا شرن جہاں تک بات ہے وہ فجر کی ازان پر روزہ شروع ہوتا ہے اس وقت تک آپ احتیاطاً احتیاطاً آپ دس منٹ پہلے بند کرتے ہیں لیکن اگر کوئی فجر کی ازان سے پانچ منٹ پہلے بند کرتا چار منٹ تین منٹ پہلے تو وہ بلکل ٹھیک اور درست ہے میرا موبائل تو چلا گیا تھا روزہ نہیں دینا چاہتا تھا روزہ رکھنا چاہتا ہوں اس لئے ابھی تھوڑی بہت سہری کر رہا تھا کوئی اس میں شریح مسئلے میں یہ نہ سمجھے کہ امساق کا وقت شروع ہو گیا تھا علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ تفصیلی نشست بھی ہوگی علماء اکرام کے ساتھ ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ روزہ رکھنے کی دعا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانِ میں ماہِ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اشهاد 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 محمد رسول اللہ 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 اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول 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 اللہ موسیقی